اللہ رب العزت ہم سب کو پانچ وقتہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیر فرمائے خصوصاً فجر کی آج کل دیکھا جا رہا ہے جب سے چار بیس ساڑھے چار وجہ نماز ہوتی ہے لوگ بہت کم ہو جاتے ہیں کیا ہم کبھی ریلوے سٹیشن پر تاخیر سے پہنچے ہیں ائرپورٹ پر تاخیر سے پہنچے ہیں کبھی اس طرح ہوا ہے کیا رات کی شفٹ ہے ہم نے کبھی چھوڑی ہیں یہ لوگ کہتے ہیں ہم اٹھ نہیں سکتے ہیں شفٹوں کے لیے کون اٹھ رہا ہے پورا ائرپورٹ فل ہے ان کو کس نے اٹھا ہے والوں کہتے ہیں بھائی موسیٰب کوئی تعویز بتاؤ یا کوئی دن بتاؤں سے وہ اٹھ سکیں اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کبھی مولی صاحب سے یہ تعویز آپ نے لیا ہے کل میں نے باہر مل جانا ہے تو چار بجے اٹھوں گا ائرپورٹ کے لیے یا ریلوے سٹیشن کے لیے یا رات کی شفٹوں کے لیے سستی کا علاج چستی ہے سستی کا علاج تعویز اور دمی جو نماز نہیں پڑے گا جو نماز نہیں پڑے گا وہ پریشان رہے گا یورپ امریکہ لندن چینہ رشیہ میں آپ دیکھیں پیسے بھی بہت ہے تعلیم بھی بہت ہے ہے یا نہیں تو ان کو سکون ہے وہاں کیوں خودکشیاں زیادہ ہیں آپ ذرا گوگل پر سرچ کر کے دیکھیں کہ خودکشیاں کہاں پر آسکر رہے ہیں جہاں تعلیم زیادہ ہوگی اور پیسے زیادہ ہوں گے اور ایتیست اور سکلر ہوں گے ان کو تقدیر پر ایمان نہیں ہوگی ناکام ہو کر مطلب یہ ہے کہ خودکشی کر لیے اللہ سے اگر ہو اللہ سے معافی مانگو اللہ کے طرف رجوع کرو پانچوکتن اماز کرو آج تک پوری دنیا میں کسی عالم نے خودکشی گی کیوں اللہ والا ہے کیوں تقدیر پر راضی ہوں گا چو بھی تقدیر پر راضی یہ سکون کس کو کہتے ہیں اس کو بھی سمجھو سکون لوگ اس کو کہتے ہیں زیادہ پیسے ہو اچھی گاڑی ہو لوگ اس کو سکون کہتے ہیں بے حقوفو سکون کہتے ہیں رضا بالقضاء کو رضا بالقضاء یعنی اللہ کی تقدیر پر راضی ہونا یہ سکون ہے ہاں کم ہے زیادہ ناکامی ہو گئی اللہ کی مرضی الخیر فی ما وقع یہ ایتیست اور سکر لوگ کہ ہمارے خلاف لکھتے ہیں مسلمانوں کے خلاف تو اس میں وہ ایک عجیب بات لکھتے ہیں کہ یہ مسلمان اس کے خوش ہے اور پرسکون لیتے ہیں کہ یہ چرس پیتے ہیں اور نشا کرتے ہیں بھئی کس چیز کا چرس پیتے ہیں نشا کرتے ہیں تو آگے لکھتے ہیں کہ یہ تقدیر کا نشا کرتا ہے ان کو تقدیر پر ایمان ہے کریسو جیسے ہی بچے ہوئے خودکشی سے اور غلط چیزوں سے یہ انہیں لکھا ہے آپ سرچ کریں تو بارہ نماز پڑھو سکون کی چیز ہے دماغ یہ سی پی او سی پی او ہے یہ رکتا نہیں ہے یہ صرف اور جب کہتے ہیں آپ کہتے ہیں اللہ اکبر یہ بالکل رک جاتا ہے اللہ اکبر اور اس کو سکون منتا ہے اور آپ سجدہ رکو کرتا ہے لمبی تشریح ہے اس کی چیزی سجدے میں کیا فوائد ہیں اور کیا رکو میں کیا فوائد ہیں نماز میں ایکسرسائز کے ادبار سے سہت کے ادبار سے اور خون سجدے میں سر کی طرف آنا یہ لمبی تشریح ہے یہ سوابہ کوئی باتیں معلوم نہیں تھی انہوں نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے بس ہم بھی اللہ کا حکم سمجھ کر اللہ کی عباد کرے اور پانچکتر ایمانس پڑھے جب دل نہ چاہے پھر ڈبل سواب ملتا ہے باہر لوگ کہتے ہیں ہمارا دل نہیں چاہتا ہے سنو جو لوگ تاجد پڑھتے ہیں فجر نماز پڑھتے ہیں عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو دیندار لوگ ہیں ہم جیسے مولوی پیر صاحب بزرگ کہ ان کو جب یہ صبح اٹھتے ہیں یا تاجد پڑھتے ہیں ان کو تکلیف نہیں ہوتی پس اٹھ جاتے ہیں ایسی بات نہیں ہے یہ تکلیف ہم کو بھی ہے آپ کو بھی ہے کوئی تکلیف برداش کرتا ہے کوئی نہیں کرتا ہے جو برداش کر لیتے ہیں اس کے قبر اور آخرت میں مزے ہیں یہ تو بات غلط ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ہم پرسکون ہو کر تحجد کیلئے اٹھتے ہیں تحجد کے بارے میں اللہ نے شروع کی وحیمیں فرمایا اشد وطعا یہ قرآن میں سورہ مزمل میں کہ یہ جو تحجد ہے نا یہ نفس کے اوپر بہت باری ہے لیکن پھر بھی ایک آدمی تحجد کیلئے اٹھتا ہے یا فجر کیلئے اٹھتا ہے اس کے قبر اور آخرت میں مزے ہیں اللہ کا جو سامان ہے بڑا مہنگا ہے کیا قبر اور آخرت کے مزے اور جنت کیا مہنگا ہے اس کی جو قیمت عبوت مہنگی کیا ہے فجر کیلئے محاظر تحجد کیلئے محاظر یہ سان ہے یا میدان کارزار میں کافروں کے ساتھ لڑنا خونالود ہونا تو یہ اس کی قیمت ہے تو یہاں دنیا میں رب چاہی زندگی گزاریں گے تب آخرت میں مزے مند چاہی زندگی گزاریں گے جس طرح دل چاہے پھر تو قبر اور آخرت میں بٹا ہی ہے اللہ معرفات فرمائے اللہ ہم سب کو آخرت کی فکر نصیب فرمائے گھر والوں کو نماز کا کہو رحم اللہ امراء استعقض و اعقض اہلہو بخاری شریف اللہ اس آدمی پر رعام فرمائے جو خود بھی اٹھے اور اپنے گھر والوں کو بھی اٹھا ہے ایک عدیس میں آتا ہے ان پر پانی لے اللہ مجھے اور آپ ادرات کو پانچوکتہ نماز جماعت کے ساتھ پابندی سے گھر سے حضو کر کے صحیح طریقے سے حضو کر کے اور فجر کے نماز میں خصوصا پابندی نصیب فرمائے والسلام